شفت وزیر اعلیٰ ہیں ان کی آجزی ان کی انکساری ان کی طبازوں بہت انسپائرنگ ہیں آپ کی بھربور تعلیوں میں خاتین و عزرات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار عزرات وزیر اعلیٰ امانہ نگرامی ایڈ لیے واسا اور پی ایچ اے کے پوری ٹی اور سیول ایڈلسٹیشن اور یہاں اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تمام دوست اور پارٹی کے کارکن اور تمام امانہ نگرامی سلام علیکم سب سے پہلے تو آج سکنیوں اور شرپور روڈ کا جو ہم نے افتتاق کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر ترقی کا ایک دوگ سو ہو چکا ہے اور مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم نے چارج گیا تو چھپن ارب روڈ کے جو چیک تھے وہ ٹس آنر ہوئے تھے بینٹوں سے اور آج اللہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوں نے دیا اور اس کو پنجاب کے اندر انکلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں ڈسٹک ڈیولپمنٹ پیکج بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو اینورڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کی سکیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر پورے پنجاب کے 36 ڈسٹک کے اندر یہ پروگرام چل رہے ہیں اور ہر زلے کے اندر ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور خصوصی طور پر اس کے اندر جو لاہور ہے پاکستان کا دل اور صوبے کا دارول حکومت اور اس کا آخری سب سے زیادہ بنتا ہے اور وہ ہمیں بہت عزیز ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم نے جو پاکستان ہیں وہ ہم دے رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ یہاں پر چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا ہم آج دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کے اندر پچھلی حکومت سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے آپ انشاءاللہ جب پنجاب کے ہر ڈسٹک میں جائیں گے تو آپ کو ڈیولپمنٹ کی آواز آئے گی اور آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کسی بھی علاقے کے ساتھ نہ انصافی نہیں کی گئی اور نہ کی جائے گی پاکستان تحریک کے انصاف کمیشن انصاف کرنا گوڈ گوورننس دینا اور لوگوں کو بنیادی زورتیں فراہم کرنی ہیں اور اس کی بھی میں خود ہر ڈسٹک میں ہر تحصیل میں سوبے کے ہر جگہ کے اپنے جو الیکٹر ریکس ہیں جو پارٹی کے لوگ ہیں جو ایک سیویل ایڈویسٹیشن ہے میرا ان کے ساتھ رات دا ہوتا ہے اور میں خود ٹریول کرتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں اور وہاں کی جو پراوڈمز ہیں اس کو ہم ریٹریس کرتے ہیں یہ ہم پارٹی کے انشاءاللہ آپ کی جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے اور اپنے موکر راہا کرتے ہیں یہ ساڑھے چار عرب روپے کا پراجیکٹ ہے اس سے اس علاقے کی جو ترقی ہے وہ ہو گی اور یہاں سے سہادرہ جو کہ تھوڑے فاصلیں دے رہے ہیں اور یہاں کافی عرصے سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ فلائی اوور کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پی ایس ٹی پی اور ایڈی پی میں انشاءاللہ اس سکیم کو شامل کر کے اس کے علاوہ لاہور کی کافی ڈیولپمنٹ سکیمیں جو ہم نے کی ہیں چھوٹی موٹی سکیموں کی تو میں بات نہیں کرتا ہوا ایک لمبی ریسٹ آئے بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر ہم آج سے بھی اپنی سکیموں کی افتدار سٹارٹ کر لیں تو پورا سال لگ جائے گا وہ سکیمیں ختم نہیں ہوں گی پنجاب کے اندر تو لاہور کی جو چند سکیمیں ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ ارمو اوپے کی مالیت کی ہیں جن کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کا جو ہم نے پروگرام سیوٹ کیا ہے وہ پنجاب کے ساتھ دویت کے اندر اس وقت لوگوں کو ہیلتھ کی ویسیلیٹی ہیلتھ کارڈ کے اوپر کمیٹ رہی ہیں اور دس لاکھت روپیہ ہر فرد کو اس کارڈ کے ذریعے محصر ہے جو کہ کسی بھی پرائیویٹ سبکاری ہسپتال سے جا کے اپنا علاج کر سکتا ہے اور لاہور کے اندر وہ سولت ہم نے بلسی ریاضوں پاکستان تشریف لائے تھے انہوں نے اتطاق کیا اور آج ہم جو لاہور ٹیلین ہے پورا اس کے اندر کور ہے آپ کو صحیح کی صورتیں محصر ہیں اس کے علاوہ جو روٹا اور سی بی ٹی ہیں یہ ایک گینجر منصوبی ہے نیاش ہے جب اسے بنے گا تو انشاءاللہ لاہور ایک انٹرنیشنل لیول کا میٹرو پوریٹن شہر بن جائے گا ان دونوں منصوبوں کے مکمل ہونے بر اور اس کے علاوہ جو کچھ منصوبے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اس میں گلبرگ تاوارکن کیولی گراؤن سنگل ٹری کوریڈور لال شہباز گلندر انڈر پاس جو کہ مکمل ہو چکا ہے گلاب دیری عبدالستاریدھی انڈر پاس ایک اور منصوبہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ گلبرگ سے موٹر لے تک ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس دے ہیں جس کے اوپر ساٹھ ارب روپے کی لگا جائے گی انشاءاللہ اس سے جو لاہور کے لوگوں کو جو سفر کی سمجھتے ہیں انہوں نے آسانی ہو جائے گی جناح اور سرویسز ہسکتالوں میں تین سو بیٹ کے نئے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر بنائے جا رہے ہیں جن کی اوپر تیرہ دروڑ روپے لگا جائے گی اور لاہور میں پانی کے بیٹرز کی تنسیب ساڑھے نو ارب روپے سے منجوری ہو چکی ہے یونیسٹی آف چائیڈ ہیلٹ سینٹسز کا قیام گنگا رام ہسکتال میں مدر اینڈ چائیڈ سات ارب روپے کی لگت سے تکمیل کے قریب ہے لاہور کے اندر ایک ایک ہزار بیٹ کا ایک نیا جنرل ہسکتال بنایا جا رہا ہے ساتھا گنج بکس فلائی اوور کی تعمیر ساکان چوب فلائی اوور کی تعمیر کریم مارکیٹ الانگ لائک وارڈ ڈاؤن انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر بیدیاں روڈ پر انڈر پاس کی تعمیر پارش کے پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انڈر گراؤن وارٹ ٹینکس لاہور کے شاہد کے لیے اور تاریخی گرسی کو بحال کرنے کے لیے اس کی بحالی کا جو پراجیکٹ ہے وہ ساڑھے چار ارب روپے کا ہے لاہور کی خوصیتی کے لیے دلکش لاہور کا پراجیکٹ اور اپنے وقلہ کے لیے وقلہ کا ٹاور ہائی کوٹ کے ساتھ اسمبلی کی نئی ویلڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور اب ایم پی آسٹو خیز ٹو اس کے بعد ومن ڈیویلپمنٹ کمپلیکس کی تعمیر کی جا رہی ہے پریزن کمپلیکس لاہور میں بنایا جا رہا ہے سیبل سیکٹیریٹ ملٹی سٹوری پارکن پلازا کی تعمیر ہو رہی ہے مزار بی بی پاک دامن کی تعمیر و تنصیب ریولیو اکیڈمی کی تعمیر فکر نیاز دیکھ پر انشاءاللہ ایک عالمی میار کا ایک بس ٹرمینر اور پناہ گاؤں کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے اور ابھی ریسٹ لیگ جو متحدہ ارب رمارات کی حکومت کے ساتھ ایک منصوبہ جو سروز پر روڈ میں چانہ سال سے سٹکتا اس کے ایم ایو سائن ہو چکے ہیں انشاءاللہ ساٹھ ارب روڈے کا وہ پراجیکٹ کو اگر سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ شیخ اوپرا میں چونکہ اس کھلہ کا ظلہ ہے یہاں پہ تو اس کے اندر جو وارش شاہ یونسٹی ہے اس کے قیام کی منظوری دی جا چکی ہے اس کے بعد چینلائزیشن آف ٹیٹ ٹیورشن چینل ساڑھے دو ارب روڈے کی لاغت سے اس کے کام جاری ہے اور سیخ اوپرا کے اندر جوڈیشل اکیڈمی کا قیام کائیڈٹ کالوجی نارہ ہمانڈی اور شرک پر میں سپیشل بچوں کے لیے چلڈن ویلیج کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور رنگ روڈ سیخ اوپرا کی تعمیر کا کام جاری ہے یہ کچھ منصوبے تھے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس کے علاوہ جو اور منصوبے ہیں اور ابھی کچھ اور منصوبے ہمارے ایکنک کے اندر ہیں انشاءاللہ جب وہ منظور ہو کے آ جائیں گے تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی جو ہمارے جو جو بجٹ ہوگی یہ انشاءاللہ ایک ہزار عرب روپے سے بھی کراس کر جائے گی اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا اور جس کے اثرات اس صوبے کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آج کے دن تقریباً پچ منٹ پرسن جتنے فانڈ زائن کی یوٹلائیشن ہو چکی ہے تو یہی وہ چیز ہے اتنی ڈیولپمنٹ ہے جسوبے کے اندر ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی اسی لیے اس کو روکنے کے لیے اس میں خلل ڈالنے کے لیے تو اس کی تقریب کاری اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ہم نوسترہ کی سیاست پر بلیو کرتے ہیں نوسترہ کی سیاست کو مانتے ہیں نوسترہ دبار کرتے ہیں ہم بڑی صاف ستری سیاست پر یقین لگتے ہیں اور عوام کی خدمت لوگوں کو انصاف فراہمی یہ ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ جو وزیراعظم پاکستان کا جو بیئر ہے اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور انشاءاللہ انجاب آگے بڑھتا جائے گا اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور جو یہ ہماری ڈیوٹی ہے انشاءاللہ اس کو ہم برا کریں گے لاہول بلکہ چھتی سیلوں میں پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم پہنچیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے جو ایک دو چیزیں یہاں ابھی بتائی گئی ہیں ایک دو شادرہ فلائی یوگر کا میں نے ذکر پہلے کر دیا ہے اور جو پارک ہے جہاں شادرہ کے اندر اس کی بنانے کی بھی مجھولی دی جا چکی ہے اور ابھی شرک پوری صاحب نے ذکر کیا یہ جو ڈگری کاللج شرک پور ہے اس کو حضرت سے ربانے کے نام سے منصوب کیا جائے اس کا میں اعلان کرتا ہوں اور شرک پور جو ڈگری کاللج ہے اس کو اپریٹ کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو پاکستان زندہ والا شرک پور ہے منصول کیا موسیقل